بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اسے روٹریٹ کرتا ہے اس پہ آپ کلک کریں اور اسے روٹریٹ کروا رہے ہیں دیکھیں ویورز ہم نے اپنی شیپ کو روٹریٹ کروا لیا دیکھیں ویورز یہاں پہ آپ کلک کریں اور اسے روٹریٹ کر لیں یہ جو گرین کلر کا دائرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے ویورز ہم یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اسے روٹریٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویورس اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ویورس دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں اس shape کو بڑھا کرنا تو آپ یہ دیکھیں یہ point ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں arrow کی change ہو گئی آپ اس پر click کریں اور اسے draw کروائیں دیکھیں ویورس یہ بڑھا ہو گیا ٹھیک ہے ویورس اگر آپ لمبائی کے روح بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس روح پر آپ اسے کھینچ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورس لمبائی کے روح بڑھا ہو گیا اسے ہم undo کرتے ہیں اور اس روک کو یعنی چڑھائی کے روک اسے بڑھا کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ چڑھائی کے روک ہم نے اسے بڑھا کر لیا اگر اسے undo کرتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیلنس میں بڑھا یا چھوٹا ہو یعنی لمبائی اور چڑھائی برابر بڑی چھوٹی ہو تو ویورز یہاں سے ہم کریں گے ٹھیک ہے ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ویورز اچھا ویورز جیسے ہم نے اسے بڑا کر لیا اب ویورز دیکھیں یہ ایک ییلو کلور کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ اس پہ کلک کریں اور اسے اوپر کر لیں اگر آپ یہ دیکھیں ویورز یہ شیپ آپ کی کس طرح چینج ہو گئی ہے سیڈ لک دے رہا ہے ٹھیک ہے اداس سیڈ لک ٹھیک ہے اسے آپ اگین یہ اس طرح ٹھیک ہے یعنی آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگین ہم اس پہ کام کرتے ہیں ویورز دیکھیں اگر آپ اس پہ کلک کریں یہ ایڈٹ شیپ کا بٹن ہے اور جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو ویورز یہ کیا کرے گا کچھ ڈاٹس آ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اس پہ کچھ ڈاٹس آ گئی ہیں یہ آپ کی شیپ کو چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویورز جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چار ڈاٹ ہیں میں کسی ایک پہ کلک کر کے اسے ڈراؤ کروا لیتا ہوں دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز آپ کی شیپ کس طرح ہو گئی ہے اگین اس پہ کلک کریں ایڈٹ پر آئے ایڈٹ پوائنٹس پر آئے ٹھیک ہے ویورز دیکھیں یہ جو ڈاٹس ہیں آپ ان کو اوپر نیچے کر کے ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ الگ سے ہیں آپ اپنی شیپ کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں ویورز اس شیپ میں ہے اگین آپ کرنا چاہیں پھر آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پر کلک کرنا ہوگا اور پھر آپ کو چینج کرنے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز اگر آپ ویورز دیکھیں یہ ڈاٹس جو ہیں یہ فکس ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈرا کروانا تو دیکھیں یہاں پر رکھیں اور یہ دیکھیں یہ کھینچ لیں دیکھیں یہ مزید ڈاٹس آ جائیں گے دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسے اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کے مطابق shapes کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اس shape پہ ہم رکھتے ہیں اسے delete کر دیتے ہیں نئی shape جو ہے insert کرتے ہیں اور for example ہم اس shape کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں ویورز اسے ہم نے select کیا rotate کا میں نے آپ کو بتائی دیا کہ rotate کس طرح ہوگی اب points والے پہ آتے ہیں دیکھیں ویورز اس کے 4 points ہیں اس وقت 1, 2, 3, 4 points ٹھیک ہے اب میں یہاں سے بھی جو ہے اسے اوپر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ shape اس طرح ہو گئی ٹھیک ہے again دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں ویورز اور میں اسے بھی یہاں سے change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ویورز اور اسے rotate بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ٹھیک ہے ویورز یعنی آپ shape میں جو ہے وہ editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہاں سے آپ جو ہے کوئی بھی shape insert کروائیں دیکھیں shape کو ہم نے insert کروائیا shape کو insert کروائنے کے بعد اسے ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ویورز یہ دیکھیں اسے ہم rotate کریں گے ٹھیک ہے ویورز آپ ہم دیکھیں یہ جو arrow keys ہیں یہ دیکھیں یہ arrow keys جو ہیں اس کے size وغیرہ کو چھوٹا بڑا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں ویورز ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں آپ اس طرح اسے change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اور اگر آپ مزید اس shape میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click کریں یہ آپ کے پاس points آ گئے ہیں ان سے آپ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ٹھیک ہے ویورز اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح ہم اپنی مرضی کے مطابق shape کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے change کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ٹھیک ہے ویورز تو یہ تو تھا ویورز کہ ہم کس طرح shapes کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز I think so کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم shapes کو کس طرح edit وغیرہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویورز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ